آپ برکشوں کو کاٹتے چلے جاتے ہیں بینہ فکر کیے لیکن اب گبراہت پیدا ہو گئی کیونکہ آدمی نے بہت برکش کاٹ ڈالے جمین پر اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ برکش کے بینہ جمین نہیں ہو سکتی کیونکہ برکش بلکل انیواری ہے آپ کے جیون کے لیے برکش سورج کی کرنوں کو پیتا ہے اس جمین پر کوئی اور چیز ان کو نہیں پی سکتی اور برکش پی کے ان کو ڈی ویٹیمن بنا دیتا ہے اوہ ڈی ویٹیمن جیون کے لیے بلکل ضروری ہے اگر برکش کم ہوتے چلے گئے ڈی ویٹیمن کم ہو جائے آدمی مسکل نہ پڑ جائے پکشی مسکل نہ پڑ جائیں آپ برکش کاٹتے چلے گئے آپ اپنے جیون کا ایک انگ کاٹتے چلے گئے اب ارچن سورو ہو رہی برکش ہے تو بادلوں کو برکش آکرشت کرتے ہیں نمترن دیتے ہیں ان کی پیاس بلاتی ہے کھینچتی ہے ان کی ٹھنڈک بادلوں کو اپنے پاس لے لیتی ہے بادل ان سے آنندت ان پر ورسہ کر جاتے ہیں برکش کاٹ دیتے ہیں بادل چلے جاتے ہیں آپ نیچے کھڑے دیکھتے رہتے ہیں کہ کب ورسہ ہو گئے لیکن آپ کے لئے بادل کبھی نہیں آئے تھے آپ سے ان کا سیدھا کوئی سمبند ہی نہیں ہے آپ سے ان کا سمبند برکشوں کے دوارہ ہے وایا میڈیا ہے آدمی سے بادلوں کا کوئی لینا دینا نہیں ہے بادل آدمی کی کوئی آواز نہیں سنتے آپ کتنے ہی اندرد اوتا کو بلاؤ آپ کی بات سنو ان کو آدمی کی بہت سا آتی ہی نہیں ہے ہاں جب برکش ان کو بلاتے ہیں تو بادل سنو